فروغ نسیم صاحب پارٹی ڈیسپلن کے پاپنی ہے کیا؟ دیکھیں فروغ نسیم صاحب ایمکیم کے بنیادی کارکن نہیں ایمکیم کے وہ ایک وکیل تھے ایک ٹیکٹوکرات کی حیثیت میں ایمکیم نے ان کو سینیٹر بنایا فروغ نسیم صاحب وزیر قانون ہے آیا وزارت قانون جب ایمکیم کو یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بینہ کا بھی حصہ بنیں تو جو ممکنہ محکمے تھے ایمکیم کے انٹرسٹ کے جو اربن بیسٹ یا اربن ریلیٹڈ تو اس میں وزارت قانون کہیں شامل ہی نہیں تھی تو وزارت قانون ایمکیم کو دینا ایمکیم کے منتقب سینیٹر کو دینا یا ان کا نام تجویز کرنا یہ خالصاً پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے کیا ہاں ایمکیم نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہماری صفوں میں ایسے کوئی قابل لائر موجود ہیں جن کو پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ملک کا وزیر قانون بنے لیکن وہ ایمکیم کو جو دو وزارت دینا چاہتے تھے اس سے اس کا تعلق تو اصولی طور پر پر پھر آپ لوگ کے پاس ایک ہی وزارت ہوئی نا ایسے ہی ہے اور ہم بارہا یہی کہتے رہے اسی لیے وہ دوسری وزارت کی بات آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ سے پہلے بھی وزیراعظم ہاؤس میں ایک گورنر صاحب کی اور فروغ نصیم صاحب کی اور پرائم نیسٹر صاحب کی ملقات ہوئی تھی اس کا اعلامیہ جاری ہوا تھا جون کے مہینے میں اس میں یہ بات کہی گئی تھی اس اعلامیہ میں وزیراعظم ہاؤس کے کہ وہ ایمکیم کو دوسری وزارت دینے کے اتفاق ہوا اور سب کچھ ہوا تو وہی ہم تھا لیکن وزارت اس وقت مسئلہ نہیں ہے دوسری کے جگہے پانچ اور وزارتیں بھی دے دیں تو بھی ایمکیم سمجھتی ہے کہ اگر اس مفاہمتی یادداشتوں کے نکات پر عمل نہیں ہوگا ایسی وزارتوں کا کوئی فائدہ لیے ابھی معاملہ صرف ایک کررہ کا ہے پیکج دینے کا ہے یا ان میں اور مطالبات بھی سرے فیرست ہیں آپ لوگوں کے نہیں کل تیرہ نکات ہیں ہمارے دو مفاہمتی یادداشتیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا تین اگست کی اور میرے خلال میں یادداشتوں کا مسئلہ ہے پہلا دوسری دوسری بات یہ کہ ایک عرب نہیں اس بجٹ سے پہلے عمران خان صاحب نے کہا پچیس عرب روپے کراچی شہر کے لیے پانچ عرب روپے ہیدر آباد کے لیے برائے راست ڈیولپنٹ پاکیجز دیے جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ آپ میری بات پر یقین کریں ہم نے ان کی بات پر یقین کیا اب صورتحال یہ ہے کہ بیوراکریسی اور پی ٹی آئی آنما ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو کیوں نہیں ہو سکتا یہ ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے بڑی تشویش کی بات ہے اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر کراچی کے مکین اور کراچی کے شہری یہ کہاں پر جائیں تو اگر یہ مطالبات ملاقات ہوئی نا کوئی بات کسی نتیجے تک پہنچ نہیں سکتے اگر مطالبات نہیں مانے جاتے تو کیا آپ لوگوں کا نیکس سٹرائٹیجی کیا ہے پھر ایک ہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آپ لوگ صرف واقعی الہدہ ہو جائیں گے کابینہ سے یا پھر اتحاد چھوڑنے کی بھی آپشن ہے وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں آپ لوگ نہیں یقیناً اگر حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئی محض زبانی دعوے نظر آئے تو ہمارا ووٹر اور ہمارا کارکن یہ کہے گا بھائی آپ کس کھاتے میں حکومتی بینچوں کے اوپر بیٹھے ہیں ہم پر پریشر بڑھے گا اور ہم پر پریشر بڑھے گا اور حکومت کی جانب سے کوئی سنجیدگی نظر نہیں آئے گی تو نو ونڈر کہ ہم ٹریجری بینچیں بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں لیکن اس وقت ایسی کوئی صورتحال نہیں تو بلاول بھٹو کی آفر کی آپشن بھی کھولی رکھی ہوئی آپ لوگوں نے نہیں انہوں نے ہم سے برائے راز کوئی بات نہیں کیے جب پیپلز پارٹی برائے راز کوئی بات کرے گی تو ہم اس کو سن لیں گے لیکن میرا نہیں خیال کہ جدنی بھی گفتگو ہوگی اس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت میں جانا کوئی نکتہ ہوگا ہاں پیپلز پارٹی شہری سندھ کے آسو پوچھنے کے لیے کوئی مذبت قانون سازی کرے باستیار بلدیاتی نظام دے شہری سندھ کو دیولپنٹ پیکج دے تو ایم کم ان کے ساتھ اسیمبلی میں ضرور تابون کرے گی